آدھاب دوستو جب بات یوں کہی جائے کہ ہر سننے والا اس بات کا اپنا اپنا معنی نکالنے لگے تب شائری ہوتی ہے کسی ایک بات کے ہزار رنگ ہوتے ہیں ہر رنگ بات کہنے یا بات سننے والے کا اپنا خاص رنگ ہوتا ہے ہر واقع کا اثر ہر شائر پر الگ الگ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایکسپیرینس اور مزاج کے اعتبار سے اس واقع کو انٹرپریٹ کرتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک قصہ سنتے جائیے کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اس نے چار آدمی طلب کیے جن میں سے ایک مولوی صاحب تھے ایک عاشق تھا ایک اندھا تھا اور ایک مفلس یعنی غریب تھا بادشاہ نے ان چاروں سے کہا کہ میرے دماغ میں ایک مصرہ اٹک گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اسے پورا کرو مصرہ یوں ہے اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں چاروں نے تھوڑے سوچ بچار کے بعد اپنے اپنے حساب سے شیر مکمل کیا مولوی صاحب کہتے ہیں بدھ پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں عاشق کہتا ہے ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکت آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں نابینا کہتا ہے کہ ہم میں بین آئی نہیں اور اس میں گویا آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں اب باری غریب کی تھی اس نے شہد مکمل کیا مانگتے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں اگر آپ کو یہ پیش کش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ